ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ قربانی تھی وہ کتنی عظیم تھی ایک شوہر نے اشارے سے ان کو اللہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمجھ گین کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اس کے بعد سوال جواب نہیں کیا وہ کیا چیز ہے جس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا عمل کر لیا آپ کو جب بھی کوئی ازمائش آتی ہے کوئی چیلنج آتا ہے تو اس پہ صبر اور اس پہ اللہ پہ توقل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو جند دے گا ہم اللہ کی خاطر اپنی محبتوں کو اور ایسی محبتوں کو جو ہمیں گمراہ کر رہی ہیں ان کو قربان کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ عزت اور مقام اطافت میں آتا ہے آخر میں تو کرے گئی دے گئی دے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہ وہ فیملی کیا فیملی تھی کہ تینوں کریکٹرز ماں بیٹا باپ یعنی کہ ایکسٹرین پہ ان کا تعلق جو اللہ سے تھا میں کہاں بجھے اپنی قوم کے جو شرک اسغر ہے نا اس سے ڈار ہے جو میری امت ہے نا وہ شرک اسغر کرے گی دور میں جو ریاکاری کا جو لیول ہے وہ ایکسٹرین پہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر عبادت کو سوشل میڈیا پہ بٹا دیا ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں انفارچنیٹلی انہیں پتا ہی نہیں ہے اس کا کہ نماز لازمی آئی نماز کے بغیر کیسے آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایسی حرام کی کمائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر وہ بندہ ہے جس کی حلال کی کمائی اور قربانی نہیں دے سکتا نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کہتے ہیں ملٹیپلائے بیزیرو نماز پڑھیں گے تو پھر ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہوگا السلام الحمدللہ السلام علی رسول اللہ ماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونفسی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل ابدتم من لسانی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم جو بات ہم سے وہ بات کروائے جو خیر ہے اور جو اس کی نافرمانی ولی بات اور جس سے وہ ہم سے نراض ہو ہمارے سے وہ بات نہ کروائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بات کریں اس کو خود بھی اپنی زندگیوں میں عمل کے طور پر استعمال کریں عمل میں لے کر آئیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو آج جو ہماری ڈسکیشن ہے بسکیلی ڈسکیشن کیا تھا میں نے ایک میٹ اپ چاہا کہ آپ لوگ کے ساتھ میٹ اپ رکھیں عید گزری ہے قربانی کی اور بڑا شور ہوتا ہے بڑا مزے کی عید ہوتی ہے اس میں ہم سب قربانی کرتے ہیں اور ہر چھوٹا ہر بڑا جو بندہ ہے وہ ایک ہی رجحان ہوتا ہے ہر بندہ قربانی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے کوئی بکرے لے رہا ہوتا ہے مختلف جانور جس کی بھی جو بھی استطاعت ہے جو بھی شوک ہوتا ہے وہ جانور کو خریدنے میں مصروف ہوتا ہے اور جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں بڑی محنت سے اس جانور کو خریدا جاتا ہے اور ایک بہت عظیم قربانی ہے بسکلی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے امت محمدی کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ بات ضرور سمجھنے کہ اس کا تاریخی بیگراؤنڈ جو ہے کہ قربانی صرف ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نہیں فرض یہ جتنی امتیں پہلے بھی گزری ہیں تمام کی تمام امتوں کے پر قربانی فرض یعنی اللہ تعالی نے ہر امت کو بتایا کہ آپ قربانی کریں سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو فرض کیا گیا کہ وہ اپنے جو جو تم نے چھپائے پالے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرو اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو پسند کیا اور کیوں پسند کیا بسکلی اللہ کو پسند تھی قربانی جو ہے بسکلی Arabic word ہے اور قربان Arabic word سے بنا ہوا ہے اور اس کا جو root word ہے وہ قرب ہے اور قرب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نزدیک ہونا قریب ہو جانا تو قربانی کا جو مقصد ہے کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ جو achieve ہم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جو چیز achieve کریں ہم اللہ کا قرب achieve کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یعنی کہ یہ basically exaggerate یعنی کہ اس کو بڑھا دینا یعنی کہ کسی چیز کو بہت جیسے ہم کہتے ہیں نا کرات اور قرآن کرات تو ہوتا ہے پڑھنا اور قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے لیکن ایسا پڑھنا کہ بار بار اور کسرت سے کسی چیز کو پڑھنا تو اسی طرح قرب جو ہے وہ نزدیک اور قربان یا قربانی یعنی وہ اور بہت ہی قریب یعنی کہ اللہ کے بہت ہی قریب ہو جانا تو اس کا جو اصل مقصود ہے اس کی جو اصل جو reasoning ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کو جو ہے اپنے اطاعت شو کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ہم قربانی کرتے ہیں اور اس کی یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ کدھر سے اللہ تعالی نے ہم تک اس کا میسیج پہنچایا ہے کہ ان ہستیوں نے عمل کیا اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ان کا واقعہ ہے اور اس کو بھی میں لازمی ڈسکس کروں گا کیونکہ بہت ہی زیادہ مطلب آپ جب اس پورے واقعے کو پڑھتے ہیں تو مثل جیسے ایک سٹوڈنٹ اور ناچیز نے جب اس چیز پہ غور کیا اور ریسرچ کی اور سمجھا تو کموں بیش تقریباً دس سے بارہ دروس یعنی لیسنز یعنی اس میں سے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنے زیادہ اور بہت سارے میسیجز یہ ایک معمولی واقعہ ایک معمولی سٹوری نہیں ہے کہ ایک سٹوری ایک باپ نے بیٹے کو کھا میں نے خواب دیکھا ہے اور تمہیں میں زبا کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کہا کہ آپ کر دیں نہیں it's not a simple story اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے اس کے اندر لیسنز ہیں اور کیوں میں طب وہ لیسنز کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی قرآن کے اندر کوئی ایک چیز بھی اگر انسان لے لے کوئی ایک چیز کوئی ایک سٹوری حضرت یوسف کی مثال لے لے کسی بھی نبی کی مثال کوئی ایک چیز بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو اس کی زندگی بدل سکتے کیونکہ اللہ تعالی کے جو انبیاء اکرام تھے ان کا تمام کا تمام جو پیٹرن تھا جو عمل کا طریقہ تھا جو سوچ تھی جس رستے پہ وہ چل رہے تھے وہ ایک تھا تو کسی ایک بھی نبی کی مثال کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری دل کی دنیا اور ہماری دنیا جو دوسری بھی وہ دونوں دنیا دل اور باہر کی دنیا ساری بدل جائے تو اس لئے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ہمیں اس پوری سٹوری میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں پہلی چیز تو دیکھیں اللہ تعالی قربانی کیوں چاہتا ہے ہم کیوں قربانی چاہتے ہیں اور ایک چیز دروس یا جو لیسنز ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیگراؤن میں چاہتا ہوں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں اس فیملی کے بارے میں کچھ ڈسکس کروں کہ وہ فیملی کیا فیملی تھی وہ کیا عظیم فیملی تھی کیونکہ اس فیملی کو سمجھنے کے بعد اس کی اپروچ سمجھنے کے بعد اس کا وی آف لائف سوالنے کے بعد ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ اس کے اندر کیا پوائنٹس تھی انہوں نے کیا چیزیں ان کے اندر تھیں جو ہمارے اندر آئیں گی تو ہم کامیابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میسز تھی امہ حاجرہ علیہ السلام اور پھر ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا سٹوری کو سٹارٹ سے لے کر چلوں کہ ان کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی بیوی کو مکہ کی وادی میں جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس وقت بیٹے کو اور بیوی کو بیابان جنگل کچھ بھی نہیں چٹی المدان کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا نورملی ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان کی اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا عمل اب اس عمل کے پیچھے میرے خیال سے ہمیں لازمی یہ دینا چاہیے اس عمل کے بیچھے اس ماں کی تربیت بہت میٹر کرتی کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے بلکل نو مالود بچہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا بچہ نہ وہاں پانی نہ کھانے چند ستو تھوڑا سا سمان کچھ گزر چند دنوں کا سمان دیکھے جا رہے ہیں اور وہ جاتے ہوئے بیوی پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں کس کے سپور چھوڑ کے جا رہے ہیں گھبرا رہی ہیں عورت تو ویسے بھی کمزور ہوتی گھبرا جاتی ہے جلدی لیکن ان کا حوصلہ چیک کریں ان کا لیول چیک کریں تقوی کا گھبرانا اپنی جگہ ہر انسان پر مشکل آتی ہے اور ازمائش آتی ہے ہر بندہ ازمائش میں گھبراتا ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوٹ کیا ہوتا ہے جب ان کے شوہر نے اشارے سے ان کو اللہ کی طرح اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اس کے بعد سوال جواب نہیں کیا تو یہاں ماں اور بیوی یہ بیوی کا ایٹیچیوٹ چیک کریں کہ ہماری بیویاں ہماری ماں یہ چیز کو سمجھیں پہلے وہ بیوی ہیں جب ان کے شوہر نے ایک بات ان کو سمجھا دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہماری لائف میں بھی بہت سارے ایسی سیچویشنز آتی ہیں جہاں پہ ہم اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کو بھی اس عمل کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا جب حکم آجے تو بے شک ان کے بعد جتنی بڑی مشکل آ رہی ہے ان کو اس عمل کو کرنا چاہیے دیکھیں پھر اس عورت کا عمل دیکھیں نا رہتی دنیا تک عمرہ نہیں ہو سکتا کسی کا جب تک صحیح نہیں کی جائے گی پھر چلے گئے اچھا اب ادھر بھی اس خاتون اس بیوی کا ایٹیچوڈ چیک کریں آپ اس ماں کا ایٹیچوڈ چیک کریں اب وہ پریشان ہے بچے کو اس نے پال لی ہے جیسے بھی اس کی گرومنگ کر رہی ہے اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر ہے اگر وہ کسی طرح باہر جاتا ہے کسی بھی جگہ کام کے لیے جاتا ہے تو کیا ہماری خواتین ہماری بیویاں یا ہماری مدرز جو ہیں وہ اتنی کوپریٹیو ہوتی ہیں کیا ان کو اس عمل کو دیکھنا چاہیے کہ اگر شوہر ضرورت کہتا ہے جائز ضرورت کہتا ہے وہ ان سے دور جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں باپ کی بھی ہے لیکن اس سٹوری میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماں کی جو پروریش ہے یا ماں کی جو تربیت ہے وہ کتنی میٹر کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہ خواب دکھایا ہے کہ آپ بچے کو قربان کر دیں اور وہ آ کے اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہیں سارا واقعہ اگر آپ یا میں یا ہمارے بچوں کی جہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ کیا جواب دیتا اور انہوں نے کیا جواب دی تو اب وہ بچہ کس کی انڈر تربیت تھا کس کی تربیت کے انڈر تھا وہ بچہ اس ماں کی تربیت کے انڈر تھا اب اس کی ماں نے اس کو کتنا اچھا گروم کیا ہوگا اپنے فادر کی کتنی رسپیکٹ بتائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا بتایا دیکھیں پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی بھی بڑا عمل نہیں کر سکتا اور اس خوف کے بعد جیسے والدین اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق آتے ہیں تو اس کے بعد جب اس بچے کے والد نے اللہ کی بات بتائی اور والد جو رسپیکٹ اس کے اندر تھی اس کو پتا تھا میرا باپ سچا ہے اور جو بات کر رہا ہے وہ سچا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اب ہماری مدرز کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں یا اپنے جو ان لاؤز ہیں یا کوئی بھی ہیں بچوں کے ذہن میں ان کی تربیت کی جاری ہے ان کو کیا بتایا جارا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جب ایسی ازمائش یا کوئی بھی چینلنج ہماری لائف میں آئے گا تو ہمارے بچے تب ہی سپورٹیو ہوں گے جب ان کو اس طرح سے گروم کیا جائے گا جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کتنی بڑی ہے جب ہم اس کے لئے کوئی قربانی دیتے ہیں تو وہ ہمیں کیا مقام دیتا ہے وہ کیا قربانی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی قربانی ایسی قبول کی کہ ان کی ماں کی صحیح حج عمرے کا حصہ بنا دیا باپ بیٹے کی قربانی کو بھی حصہ بنا دیا ہے قربانی کا پوری زندگی جب تک دنیا قائم ہے مسلمانوں کے لئے فرض ہے کہ قربانی کرتے رہے حج کے اندر بھی قربانی ہوتے ہیں وہ کریں گے قربانی تو اللہ تعالی ان کو بخشے گا تو اس چیز کو سمجھنا کہ ہم کوئی بھی عمل جو کرتے ہیں اس کی پیچھے ایک اور سائیکی یا ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹن نکلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا عمل کر لیا ایک حدیث ہے جس سے میرے بات کی سمجھ کچھ آئی میں چاہوں گا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جنت جو ہے وہ مشکلات اور ازمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جو جہانم ہے وہ جو اٹریکشنز کے ساتھ اور لغباتوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسی چیزیں جو انسان کو لبھاتی ہیں ان سے ڈھکی ہوئی ہے تو جو لوگ اس اس راز کو سمجھ جاتے ہیں کہ جو ازمائش بسکلی ہے یہ حدیث بڑی ہے اس کے اندر جو مفہوم سمجھ آیا گیا وہ یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی ازمائش آتی ہے کوئی چیلنج آتا ہے تو اس پہ سبر اور اس پہ اللہ پہ توقل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کا جنت دے گا اور یہی بات اس فیملی کو پتا تھی دیکھیں نا ان کو اس بات اس راز کا پتا تھا کہ یہ ہم پہ ازمائش ہے یہ مشکل ہے اللہ کی طرف سے اور اس ازمائش اور مشکل کے اندر ہم سبر کریں گے اور استقامت پکڑیں گے تو ہمارا جو اللہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور اس لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف جنت نی انسان کو دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیکھیں ان کو کتنی عزت دی ہے ان کی عزت سے عزت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ان کے لیول کو جو کرسٹنز ہیں جو عودی ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں نبی ماننے کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کی ایک آئیڈ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ نبی مانتے ہیں حضرت اپراہیم کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہماری لائف میں جو بھی چیلنجز ہیں ایزا مدر ایزا فادر ایزا بیٹا ایزا ڈاٹر جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں جو بھی ازمائش ہمیں کسی بھی نیکی کو کرتے وقت مثال کے تو فادر کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو اب وہ کہتا ہے نہیں نماز پڑھو ہم نہیں پڑھتے ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے فجر فجر کے وقت کیل سے وہ اٹھیں ہمیں تو اتنی نینداری ہوتی ہے لیکن جب ہمیں اس راز کا بتا چل جائے گا کہ فجر کی جو مشکل ہے اس مشکل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ جو مشکل ہے اس مشکل کے بدلے میں یا جو ازمائش ہے جو تکلیف تم اٹھاؤ گے میرے راستے میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ریزرٹس دکھانا شکر دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اتنی عظیم ہے وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے صرف وہ نشانیاں یا وہ ریزرٹس آخرت کے لئے نہیں محفوظ کیے ہوئے اس نے ہماری آسانی کے لئے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لئے اس دنیا میں بھی وہ دکھاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کون سے دروس وہ کون سے معاملات ہیں جو ان کی لائف میں مطلب ان کی ذہن میں تھے یا جن چیزوں پہ انہوں نے عمل کیا یا ہمیں اس پہ عمل کر کے ہم اس قربانی کے مقصد کو اس عجر کو اچیف کر سکتے تو پہلی جو چیز ہے بیسیکلی یہ قربانی دیکھیں عمل کی قبولیت کے جو اصول ہے وہ جرنل ہے کیونکہ ٹاپک اگر ہمارا قربانی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی آپ اس چیز کو سمجھیں اور اس کے علاوہ بھی سمجھیں کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اس کی جو قبولیت ہے یا اس میں جو جسے کہلیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ چیز ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ اللہ کا ڈر تقویٰ جب ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کا بہت پسند آتا ہے اب جیسے قربانی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری تمہارے گوشت اور خون اور جانور میرے پاس نہیں آتے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت ہم کھاتے ہیں نا اس کی کھال اس کے پائے اس کے جو کلیجی یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے تقویٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں اس کی رضا کے لئے وہ عمل کر رہے اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت ہے اخلاص کی یعنی پیور اللہ کی رضا کے لئے ہم کام کر رہے ہوں اس کو خوش کرنے کے لئے ہم کام کر رہے ہوں دوسری شرط اخلاص ہی ہے پہلی جیسے اللہ سے ڈر کی وجہ سے وہ عمل ہم کر رہے ہوں دوسری وجہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو راضی کرنے کا شوق جذبہ کہ اللہ میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں جو بھی چیز جو میری استطاعت ہے میں کر رہا ہوں آپ کی محبت میں آپ کو خوش کرنے کے لئے مطلب اپنی تمہ اپنی لالچ کی وجہ سے نہیں کہ میں بہت زیادہ گوشت مل جائے گا بڑا اچھا تگڑا جانور ہے مزہ آئے گا بار بھی کریں گے اور پارٹی کریں گے اللہ تعالیٰ نے تو کیا وہ کھاؤ پیو خوش ہو بہت اچھی بات ہے لیکن مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے مقصود خالصتاً اللہ کا ڈر اور اس کی محبت ہونی چاہیے اور یہ بیسیکلی لنگڈ چیزیں ہیں یہ دونوں آپس میں لنگڈ چیزیں ہیں ایک چیز کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بغیر یہ چیز قبول ہو جائے گی اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کہہ لے گا اور نہ ہی ممکن ہے خوف یعنی کہ جو اللہ کا اگر کسی کے اندر خوف ہے تو محبت بھی ہوگی یہ ایک اصول ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے لیکن محبت نہیں ہے سمجھنے نہ آنے والی بات ہے اور ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے لیکن خوف نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف نہیں ہوتا یا ڈر نہیں ہوتا کہ اس سے نراز نہ ہو جائیں ہوتا ہے نا کہ ہم مثال کے طور پر پیرنٹس کی مثال آپ اپنے لے لو کہ اگر آپ کو در ہوتا ہے تو آپ کی ماما آپ کو ڈانٹیں گی آپ کے بابا آپ سے نراز ہو جائیں گے لیکن آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے نا دونوں چیزیں ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں اور ان دونوں کو آپ deny نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ نکال دیں اور اس کے بغیر آپ کہیں یہ قربانی کے لحاظ سے بھی اور عمل کی قبولت کے لحاظ سے بھی یہ دونوں چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں کہ جب ہم عمل کوئی کر رہے ہوں تو ہمارے دل اور دماغ میں اس بات کو بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں ہم گناہ چھوڑیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑیں اللہ کی محبت میں کیونکہ ہمیں اس گناہ سے محبت ہے اچھا لگ رہا ہے گناہ اٹریٹ کر رہا ہے لیکن میری محبت اللہ سے زیادہ ہے میں اللہ کی خاطر اس کو قربان کر دوں تو جب ہم اللہ کی خاطر اپنی محبتوں کو اور ایسی محبتوں کو جو ہمیں گمراہ کر رہی ہیں ان کو قربان کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی عزت اور مقام اطافت میں ہوتا ہے آخر میں تو کرے گئی دے گئی دے گا دنیا میں بھی دے گا تو یہ جو دو لیسنز ہیں یہ تو مست ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ توحید کا درس جن کی کوئی بھی عمل جو ہے وہ توحید کے عمل کے بغیر یعنی اللہ کی وحدانیت کو سمجھے بغیر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں آپ زباہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ اس میں آپ شرک کر دیتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے acceptable نہیں ہے اور ایک اور چیز توحید میں میں ضرور ڈسکس کروں گا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم کے جو شرک اسغر ہے اس سے ڈر ہے جو میری امت ہے وہ شرک اسغر کرے گی صحابہ نے پوچھا شرک اسغر کیا چیز ہے توحید کا رج شرک ہے یعنی کہ وہ عمل جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے کیا جا رہا ہوں کسی ہستی کے لیے یا کسی اور کے خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہوں تو صحابہ نے جب پوچھا شرک اسغر کیا چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نیکی کرو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو عمرہ کرو قربانی کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے میں دیکھو کتنا زبردست بکرا لے کر رہا ہوں کتنا اچھا میں بیل لے کر رہا ہوں تصویریں لگا رہا ہوں یہ سب سے بڑا فتنہ میرے خواہد ہے پہلے بھی عزمائشیں تھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ بات کی تو یہاں اس کا مطلب ہے اس دور میں بھی ریاکاری تھی ان کے جو بھی لیول تھا جو بھی اس کا جس طرح سے بھی لوگ ریاکاری کرتے تھے اس دور میں بھی تھی لیکن آج کے دور میں جو ریاکاری کا جو لیول ہے وہ ایکسٹریم پہ ہے کہ ہم نے اپنی ہر عبادت کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہوتا تو یہ جو یہ شرک اسغر ہی تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائے کہ جو شرک اسغر کرے گا وہ کیسے بخش جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ عمل جو انسا ہے کس کے لیے کیا تھا میرے لیے کیا تھا ساتھ تم نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیا کہ میں نے احرام پہنا ہے میں حج کر رہا ہوں میں عمرہ کر رہا ہوں اللہ کے خوف سے ڈالیں کس کے لیے آپ عبادتیں کر رہے ہیں مشایخ اور علماء کہ اگر آپ فتاوہ پڑھیں اور ان کی باتوں کو پڑھیں تو آپ کام جائے میں عمل قابل قبول نہیں ہے ایسا آپ نے جب نیکی کو وائرل کر دیا جب نیکی کو آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تو کیسے ایکسپٹیبل ہوگا نیکی کا تو معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اخلاص اور تقوی پہ ہے یعنی اخلاص اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے تو شرک اسغر کر دیا یہی تو ڈیفینیشن نے شرک اسغر کی کہ آپ نے لوگوں کی خاطر کیا اپریسیشن کیلئے ہی کیا کوئی بھی عمل میں آپ درس دے رہا ہوں کوئی بھی عمل میں کر رہا ہوں کوئی میں نماز پڑھ رہا ہوں صدقہ خیرات لوگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ charity کر رہے ہوتے ہیں تصویریں کھچری ہوتی ہیں کس چیز کو آپ موٹیویشن کہتے ہیں موٹیویشن کا طریقہ ہوتا ہے آپ ایک جگہ ہوتی ہے ایک مقام ہوتا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کسی پیٹرن سے اپنی پیچرز کے ساتھ جنس ہے وائرل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو تو اخلاص کہاں پہ رہا اب حدیث شیئر کریں کہ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے اچھا جانور لینا بہت اچھی بات ہے اس کی کیا qualities ہونے حدیث نے شیئر کر دیں ایکوٹیشن شیئر کر دیں موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ قربانی کریں اچھے جانور کی بیسے تصویر شیئر کریں کہ یہ جانور بڑا پیار ہے ایسا جانور ہونا رہے ہیں اپنے جانور کو کمی دکھا رہے ہیں تو یہ اس حدیث کو اس perspective سے سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ یہ سوشل میڈیا کی activities ہیں یہ ساری شیئر کے ازغر کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنا سارا عمل جو ان سے ہے وہ ریاکاری کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ ہمیں بچائے اور اللہ تعالی ہمارے عمال کو بچائے اور ہمیں جو چھوٹا موٹا ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس میں ہمیں اخلاص ادا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں کسی نے چھوٹا سا دوندہ بکرہ یہ ہوگا لیکن بہت چھوٹا سا جانور کیا ہے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیا ہیں پچیس تیس ہزار بہت معمولی سا جانور لا کے اس نے زبا کیا اور بڑی مشکل سے اس نے پیسے جمع پورے سال میں کیا اور آپ نے دس لاکھ کی قربانی کیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے دس لاکھ والی بھی لیکن شرط یہی ہے آپ ذہن میں رکھیں تقویٰ اور اخلاص شرط ہے بشک دس لاکھ ہی کر رہے ہیں یا پچیس ہزار ہی کر رہے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں اللہ کا اصول کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں سبحان اللہ اللہ تو نیت و بے عمل کا عجر دیتا ہے آپ کا قربانی کی نیت ہے ایفٹ کر رہے ہیں جانور لینے گئے ہیں مہنگا تھا پوری ایفٹ کی ہے نہیں جانور ملا آپ کو اللہ نے آپ کو قربانی کا عجر دے دیتا ہے اللہ کا اصول ہے میں نے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو عجر دے دیتا ہوں میں نہیں ہے تو اللہ کیونکہ ہم ہمارا ایکچلی پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹینجیبل چیزوں کو ہی سمجھتے ہیں مطلب ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں یا میریربل چیزوں کو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ کسی بندے نے پانچ قربانیاں کی ہیں یا دس بکرے کی ہیں میجر کرنے لگ جاتے ہیں جو اس نے بہت بڑی قربانی کی اوہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک بکرا بڑی مشکل سے کیا اور ایک بندے نے سو بکرے کی ہیں آپ کیسے میجر کر سکتے ہیں دونوں کا عجر نہیں کر سکتے دونوں کا کام یہ ہے بے شک ایک بکرے والا ہے یا سو بکرے والا ہے اپنی نیت اور اپنی اخلاص کے پر افرٹ کریں صرف اللہ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اور اخلاص کے اندر بھی ہمارے عقیدہ بلکل کلیر ہونا چاہے اور چوتھا پوائنٹ جو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہمیں لیسن ملتا ہے اس پوری سٹوری میں کہ نبی کی اعتباہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے جس طریقے سے انہوں نے بتایا اب قربانی کے حصول ہیں عید کی نماز کے پڑے بغیر آپ نے قربانی کر دی قربانی تو ہوئی نہیں کیسے ایک صحابی تھے ان کے جاننے والے نے قربانی کی نماز سے پہلی کر دی تو نبی کی اعتباہ یہ گوشتی اس کے پاس آیا قربانی نہیں ہوئی تو ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے اس کا کہ نماز لازمی آئی نماز کے بغیر کیسے آپ کی قربانی ہوئی نماز ہی نہیں پڑھتے لیٹ اٹھے نہیں بس قربانی ہو رہی ہے جی نماز کا کوئی بتا نہیں تو اس چیز کو بھی دیہان میں رکھنا ہے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے جس طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ آپ کا جو قربانی کا جو ٹائم ہے وہ کب ہے آپ پہلے نماز پڑھیں گے نماز کے بعد قربانی ہوگی اور جس طریقے سے انہوں نے قربانی جو دعائیں بتایا ہیں وہ دعائیں پڑھ کے اور جس طرح سے انہوں نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے اس طرح سے قربانی کریں گے تو وہ کب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہ اصول ہیں قربانی ہے کیونکہ ٹاپک چل جائے تو ہم قربانی کی اگزمپل بار بار لے رہے ہیں لیکن یہ جنرل لوس ہے کسی بھی نیکی کے اوپر آپ اپلائے کریں گے لازمی کوئی بھی نیکی اتبائی رسول کے بغیر اکچیپٹیبل نہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی وہ کیسے انہوں نے قذبہ کیے تو اس چیز کو دیکھنا بہت لازمی ہے کیونکہ ہمارے جو رستہ ہے جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فائنل ہے اور اس چیز کو بھی سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ قربانی تھی وہ کتنی عظیم تھی کہ ایک میں سے شروع میں تمہید میں آپ کو یہ بتایا کہ وہ فیملی کیا فیملی تھی کہ تینوں کریکٹرز ماں بیٹا باپ یعنی کی ایکسٹرین پہ ان کا تعلق جو اللہ سے تھا مطبع میں اس میں مطبع جیسے کہلیں نا کہہ حضرت ابراہیم مطبع کسی کی بھی آپ ایفرٹ کو کم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی ایک ہی ایفرٹ کو منس کر دیں گے تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا بیوی بہت اچھی ہے بڑی ایفرٹ کی ہے بیٹا فرما بردار نہیں ہے نہیں ہو سکتی تھی قربانی بیوی اچھی ہے بہت اچھی تربیت کی ہے بیٹا فرما بردار ہے باپ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا یار میں اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر دوں ابھی تو میں نے اس کی کمائی کھانی ابھی تو جوان ہوگا بڑاپے میں تو یہ ملا ہے میرا سہارا بھی بنے گا اب اس نے کمانا ہے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے اس کو میں کیسے اللہ کے راستے میں لگا دوں وہ تو زبا کرنے جا رہے تھے ہم دین کے راستے میں نہیں بچوں کے لانے دیتے جو ساں دنیا سے کٹ جائے گا یا پتہ نہیں کیا کیا وہم اور گمان ہمارے وہ شیطان جیسے ان کو بھی وہم اور گمان ڈالیتے ہیں دیکھیں سٹوری چینج ہو جاتی ہے لیکن پیٹرن وہی ہوتا ہے وہ جا رہے تھی زبا کرنے اپنے بیٹے کو تو بار بار تین دبا میرے بیٹے کو میں نے عالم بنانا ہے اس کو حافظ بنانا ہے یا اس کو کسی خاص دین کی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں تو ایسے ہی وسوسے ڈالتا ہے کیسے کھائے گا کیسے بچے پا لے گا پھر آگے جاتے ہیں نہیں نہیں پا لے گا پا لے گا معاشرے میں عزت کیسے ملے گی اس کو مولوی کی کیا عزت ہے ہر بندہ اٹھ کے تو مولوی کو بولنے بیٹھ جاتا ہے دانشور بنے میں ہمارے بہت سارے لوگ مولویوں سے بچوں کی کانوں میں عزانیں بھی دلواتے ہیں مولویوں سے نکاہ بھی کرواتے ہیں مولویوں سے جنازے بھی اپنے پڑھواتے ہیں اور مولویوں کے بیٹھے سوشل میڈیا پر اگڑے ہوتے ہیں اللہ کا خوف کھائیں عدب کریں جن کا جو مقام ہے اس کو عزت دیں تو یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہماری لائف میں بلکل ایسے ہی پیٹرن پر عمومان چل دی ہوتی ہے سیچویشن چینج ہوتی ہے بچے کو زباہ کرنے ہوتی سیچویشن نہیں ہوتی یا بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے نا قربانی یعنی قربانی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے کہ ہم اپنی اولاد کہ ہمارا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا تو ایک سٹیمیس نہ ہو جائے اس کو فوٹبال کلب میں ڈال دو میں فوٹبال کلب کے خلاف نہیں ہوں میں خود اپنے بچوں کو ڈالتا ہوں اور جاتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جم میں ڈال دو وہاں چلا جائے آپ اس کو مارشل آرٹ سکھا دو سب پھر بھی بات ہے یہ ساری چیزیں یوزیبل تب ہوں گی جب بچے کو آپ اللہ کے راستے پر لگائیں گے جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ بیسیک جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو پتا ہوگی اور اس کے بعد یہ ضروری رات زندگی پر پوری کرے گا تو وہ سیدھے راستے پر رہے گا otherwise وہ دنیا کی پروڈکٹ بنے گا وہ اللہ کے راستے پر کبھی بھی قربانی دے گا وہ آپ کے لئے قربانی کے لئے تیار ہی نہیں ہوگا اللہ کیا بتا رہا ہے باپ نے کہا میرے اللہ نے کہا ہے میں تجھے قربان کر دوں تو باپ کے لئے قربانی بھی اللہ کے لئے تو تھی قربانی ساتھ لیکن باپ کے بھی حکم کو ماننا ایک بڑی بات ہے نا کہ اس بچے نے باپ کے حکم کو مانا تو ہمارا بچہ کیسے باپ کا حکم مانے گا جب ہم نے اس بچے کو سرستے بھی نہیں چلایا اس ماں نے اس بچے کی تربیہ یہ تھی نہیں قرآن اور سنت کے مطابق کی تو وہ کیسے بچہ اتنی بڑی قربانی دے گا کہ کیسے وہ بچہ حافظ بن جائے گا کیسے وہ بچہ عالم بننے کے شوق میں اب میں بہت سارے لوگ آپ لو بھی دنیا میں سرچ کر سکتے ہیں بہت سارے ڈاکٹرز انجینئرز عالم ہیں بہت بڑے بڑے سکولرز ہیں یہ جو کونسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ دیندار نہیں ہیں یا جو دیندار ہیں وہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے یا ان کو سینس نہیں ہے دنیا کی یا ان کو نولیج نہیں ہے سرچ کریں الحمدللہ آپ کو بہت سارے قابل ہسٹری بڑی پڑی ہے اور رائٹ نو بھی بہت سارے ایسے قابل لوگ آپ کو نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ میں خود بھی جانتا ہوں آپ سوشن میڈیا پہ بھی دے سکتے ہیں جو پڑے لکھے انجینئر ڈاکٹر پروفیسرز ہیں سب کچھ ہیں سیکالوجسٹ ہیں پلس دینی نالج بھی ان کے پاس ہے تو یہ جو کونسپٹ ہمارے ہاں پایا گیا اور یہ چیز اس سٹوری سے بھی پتا چلیئے کہ آپ نے اگر دنیا میں بھی سکسیس پانے ہیں اپنے عمل کو دعام دینا ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے دنیا کے اندر بھی خیر کے پوائنٹ آفیس ہے تو آپ کو اللہ کے لئے قربانی دینی پڑے گی جب آپ اللہ کے لئے قربانی دیں گے تو پھر آپ کی دنیا اللہ سان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صرف کر دے گا تو یہ پیرنٹس کے جو سٹوری ہے پیرنٹس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لحاظ سے بیوی کے لحاظ سے پورا اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم سے انجھایا ہے کہ ماں کی کیا قوالیٹیز ہونی چاہیے یہ بہت in detail topic ہے کبھی اللہ تعالیٰ توفیق میرے دے گا یا کسی اور شیخ سے یا کسی scholar سے کہیں گے کہ topic کو discuss کریں کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی extreme پہ اس میں جو ہیں ہماری اصلاح چھپی ہوئی ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری بیویاں ہمارے شوہر ہمارے بچے سارے اس کو اپنے اپنے perspective سے سمجھیں دیکھیں کہ ایسے ہماری family system بہتر ہوتا ہے اور اسی طرح جو چھٹی چیز سے ہمیں پتا چلتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بے عیب جانور ہو ایسی کہا کیا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں جانور کی تو میں کہتا ہوں کہ بچاری کا پورا وہ کیا میڈیکل میں ہوتا ہے وہ لفظ سلپ ہوگے کہ تم ذہن سے x-ray نہیں وہ دوسرا وہ کرتے ہیں gynecologist کرتے ہیں ultrason ultrason سوال پوری کر دیں گے سٹی سکین بھی کر دیں گے سب کچھ کر دیں گے دانت بھی دیکھ لیے ہر چیز اس کو دیکھ لیے کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے عیب سے پاک جانور ہو کیوں عیب سے پاک جانور ہو بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیب سے پاک تم ہو جاؤ یہ جانور جو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ اس کے اندر عیب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی عیب نہ ہو اپنے عیبوں کو صحیح کرو جانور کے تو عیب تمہیں نظر آگے اپنے عیب کو نہیں نظر آرہے یہ وہ important lesson ہے جو ہم عموما نہیں سوچتے کہ ایک ظاہری چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاؤں اس کا چلنا اس کے کان اس کے دانت مطلب ہائی نسل سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اس جانور اللہ تو کہہ رہا ہے میں جو اس جانور کچھ بھی نہیں پہنچتا ہیڈن چیز کیا ہے اس کے پیچھے ہیڈن یہ چیز ہے کہ اس کے عیب دیکھ رہے ہو وہ اس کو خوبصورت بنا دیکھ رہے ہو کہ خوبصورت ہو پیارا ہو اپنے عیب بھی دیکھو اور اپنے آپ کو بھی پیارا بناو اور پھر قربانی کا مقصد پورا ہوگا جانور تو بہت خوبصورت لے لیں کہ نہ اپنے عیبوں پر فوکس ہی نہیں کیا نہ اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کی پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کا سمجھ سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کیا ضرورت ہے پھر اسی طرح قربانی سے ایک اور کیا لیسن حلال کمائی حلال کمائی کا جانور ہو میں پہلے بھی کتنے سیشنز میں اپنے ڈپیٹ کر چکا ہوں کہ ہم ہماری نیکیاں قبول ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اگر ہمارا ذریعہ معاش اور جو ہے وہ پروپر دینی میں تو حلال پیٹرن پہ نہیں چلزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تھکا ہارا گرد و غبار اس پر پڑا ہوا ہے اور اللہ سے یا ربی یا ربی کر کے دعائیں مانگ رہا ہے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی کیوں اس کا مال حرام اس کا لباس حرام اس کا گوشت حرام اس کی خوراک حرام نہیں سوچتے ہم اس چیز کے پر ڈاکیں مار رہے ہیں رشوتیں لے رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں دس لاکھ کی قربانی کی ہے جی میں نے اللہ کا نام لو بھائی اللہ کا نام لو درو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو تمہاری ایسی حرام کی کمائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر وہ مندہ ہے جس کی حلال کی کمائی اور قربانی نہیں دے سکنا جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ اپنے اندر کنات پیدا کرو رس کے حلال میں کیا ہے بعض دفعہ لازمی نہیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی گیا الحمدللہ رس کے حلال میں لیکن سام ٹائم چیلنجز ہوتے ہیں آپ حلال کمائ رہے ہیں آپ کی بہت زیادہ انکم نہیں ہو پا رہی ہے نہیں رشوت لے رہے آپ نہیں کرپشن کر رہے ہیں نہیں حالات اتنے آپ کے بہتر کے آپ اپنی کوٹھی بنا سکیں بہت بڑی آپ بہت زیادہ بڑی قربانی کر سکیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیتیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر چیز کا حج ملی جارہے ہیں آپ حج نہیں کرپا رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا حج قبول نیتیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو سامنے کی ضرورت ہے آپ نے جو عبادت کرنی ہے اور اللہ کی تقویے اور اس کی رضا کے لئے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رستے کے یا سنت کے بالکل این مطابق کر رہے ہیں تو اپنے ذریعہ معاش کی بھی فکر کریں کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل صرف قربانی نہیں بار بار میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ اصول ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو اس لینے کے ہیں میں نے شروع میں بھی یہ جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی کوئی بھی مثال لے لی جائے کوئی بھی سٹوری لے لی جائے وہ ہمارے لیے ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے کیونکہ پیٹرن سیم تھا ان کا کنڈکٹ سیم تھا کن اصولوں پر وہ چل رہے تھے وہ سیم تھے تو بار بار یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے اور یہی بتائی جاتی ہے کہ ہم جب اپنے عمل کے طرف آتے ہیں تو عمل کے لیے جنسہ ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کن چیزوں کی بیس پر قبول ہوتے ہیں اللہ حکر اور دوسری باج ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں خدمت خلق کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پارڈ ہے بڑی زبردست بات ابھی میری شیخ سے ہو رہی تھی نماز سے پہلے ہی کہ ہم قربانی کی اگر بات ہوتی ہے تو قربانی کے اندر جو گوشت آتا ہے تو اس کو جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا جب اس کو ہم نے دینا ہوتے ہیں تو ہمارا ایٹیچیوٹ کیا ہوتا ہے عمومن بہت سارے ایٹیچیوٹ کومن ایٹیچیوٹ ہیں لیکن مطلب ایک بڑی ورس ایکزیمپل ہے صرف سارا آپ خود ہی لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے فریزرز بھر لیتے ہیں اور ضرورت مند کو نہیں دیتے ہیں لیکن جنرل جو پریکٹس ہوتی ہے اس کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں عمومن اپنے لحاظ سے جو اپنی اندر یا اپنے بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں اس میں یہ کہ ہم عمومن اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جن لوگوں نے نہیں قربانی کی عمومن کہا جاتا ہے اس نے قربانی نہیں کی تو اس کو گوش زیادہ دیا جائے اس کا حق زیادہ منتا ہے ٹھیک ہے بلکل بنا جاتا ہے لیکن اس کی دو کٹیگریز ذہن میں رکھیں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے ایک تو وہ لوگ ہیں جو جس آپ کے لئے میڈل کلاس ہیں اور وہ ٹوائس اے منت چلے بہت ورس ونس اے منت یا ٹوائس اے منت گوشت جوز کرتے ہیں لے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں مطلب گزر بسر ان کا اچھا ہوتا ہے اللہ کا شکر کھاتے ہیں گوشت کو ان کو پرابلم نہیں ہوتی ہے دعوتیں ہوتی ہیں اس میں بھی کھا لیتے ہیں لیکن قربانی کیونکہ اس بادہ بہت مہنگی ہوتی ہے اور ان کے لئے مطلب استطاعت میں نہیں ہوتی نہیں کر پاتے ہیں چیلنجنگ ہو جاتی ہے اچھا ایک اسی میں جو دوسری کٹیگریز وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایسی اگزیمپلز آپ کو لازمی نظر آتی ہوں گی سوسائٹی میں جو پورا سال صرف بڑی عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر خدا رہا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں ڈھونڈیں ٹھیک ہے گھر کے باہر بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ ضرور دیں لیکن آپ کے اردگرد لازمی ایسے لوگ ہوں گے یا ایفرٹ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے جن کو بچاروں کو پورا پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا اور وہ صرف بڑی عید کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بڑی عید ملے آئے گی قربانی کی عید آئے گی تو ہمارا کچھ گوشت کہیں سے آجے گا تو ہم گوشت کھائیں جب آپ حصہ دے رہے ہوتے ہیں تو خدا رہا اللہ کے واسطے ان لوگوں کو ان لوگوں سے زیادہ دیں جو لیڈی کھا لیتے ہیں لیکن قربانی نہیں کی جسے کہنے نا کہ اپنی پسند نا پسند کا اس میں ہمارا رویہ آجاتا ہے کہ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں جن کو ہم پسند کر رہے تھے ان کو زیادہ دے دیتے ہیں اور جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان کو ہم ٹرخا دے دے یا تھوڑا دے دو کوئی بات نہیں نہیں کی چلو کوئی تھوڑا سا دے دو ایسا نہ کریں تھوڑی سی ایفرٹ کریں کیونکہ اللہ تعالی جن صاحب ان ہی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کسی کی دعا کسی کو دینے سے اللہ تعالی ہماری جو کمی بیشی ہے قربانی کی وہ قبول فرمالے کیونکہ ہم جتنا بھی اچھا عمل کرنے کوشش کریں اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالی کے ہاں اس عمل کو قبول کرنے کے لیے بھی یہ بہت ایپورٹن چیز ہے کہ جب ہم خدمت خلق کی نیت سے اس عمل کو کر رہے ہوں اور کوشش کریں کہ ہم سے یعنی کہ ایسے بانٹیں یا ایسے لوگوں کو دیں کھلے دل سے کہ اگر ہماری قربانی میں کوئی کمی تھی یا ہم سے کوئی مستیک ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا تو اللہ تعالی اس کو جو ہے نا اس کو بانٹتے وقت ایسا ہم کوئی اچھا طریقہ طریقے سے بانٹیں کہ اللہ تعالی اس کو اگنور کر دیں اور اللہ تعالی ہمارے ہماری قربانی قبول فرمائیں کیونکہ اللہ تعالی ایسے ہول پیکیج دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں بھی انسان کی عمل میں اچھے ہی آجائے یا بہتری ہی آجائے تو اللہ تعالی ہمارا عمل قبول کر دیتا ہے تو اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سورے کوثر میں اللہ تعالی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی نماز کا اور قربانی کا سورے کوثر میں اللہ تعالی نے اکٹھا ذکر کیا یہ بیسیکلی اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں کہ نماز کے بغیر قربانی بھی قبول نہیں ہے یعنی کہ ایک جو اس میں پوائنٹ اس آیت میں نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں لیکن آپ نمازیں نہیں پڑھتے آپ حج کریں آپ نمازیں نہیں پڑھتے آپ روزہ رکھیں آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو نماز ان سے پہلے شرط ہے نماز پڑھیں گے تو اگلی نیکیاں اگلا کاؤنٹ جو ہے کاؤنٹ جو ہے آپ کا چلتا رہے گا نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ جتنے بڑے نیکیاں کریں آپ حفظ کر لیں عالم بن جائیں حاجی بن جائیں الحاج بن جائیں قربانیاں کر لیں جو مرضی نیکیاں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے سورہ کوسر میں جو ہے ہمیں بتایا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے ساتھ نماز بہت امپورٹنٹ ہے اور نماز کو ہم عمومن سستی کرتے ہیں ایسے معاملات میں عمومن ہم لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جو ون سا منت ون سا ایئر ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ قربانی ہوتی تو ہم میں جذبہ آ جاتا ہے سال میں ایک دفعہ روزے ہوتے ہیں تو ہم میں جذبہ آ جاتا ہے نماز ایک ایسا معاملہ جو ڈیلی پانچ دفعہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں محبت کا جذبہ جو ہے نا وہ زیادہ چیک ہو رہا ہوتا ہے یہاں ڈر کا تقویہ جو ہے کیونکہ کہہ لیں نا کہ کسی بھی چیز سے آپ یا کسی بھی کسی سے بھی آپ ایک دفعہ درتے ہیں یا کہ ایک دفعہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں لیکن جو روز کی یعنی کسی روز کی پابندی روز کا ایک کام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جو اپنی محبت کا کریٹیریا رکھ دیا ہے جو اپنی محبت کی جو اللہ تعالی نے شرط رکھ دیا وہ نماز کہ اگر آپ توحید پہ ہیں اور آپ جو ہیں درتے ہیں میرے سے اور آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کے دعوے کر رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور بڑے بڑے آپ نے احتجاج جلوس سب کچھ نکال لے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کہتے ہیں ملٹیپلائے بی زیرو نماز پڑھیں گے تو پھر ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہوگی اس پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے عامال کو اگر قبول کروانا ہے قربانی ہو یا کوئی اور بھی نیک عامل ہو تو نماز ہماری لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بندہ نماز پڑھے گا تو ہی اس کے نیک عامال قبول ہوں گے کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں میں نے ایفرٹ کر کی کہ سوچوں کہ اس پورے واقعے میں کیا ہے تو جو مجھے زیادہ بہت زیادہ سوچنے پر جن پوائنٹ جن پوائنٹ نے مجبور کیا وہ یہ کہ اس پورے واقعے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے پوری فیملی کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر ریلیشنشپ جو جو آپ جیسے کہنے کہیں گے باؤنڈن جو ہے میہ بی بی کی وہ کتنی میٹر کر رہی ہے اس پورے واقعے میں کہ شوہر مطبع ہماری طرح کا نہیں ہے سسٹم کہ آپ فیس بک اوہ ساری وٹس اپے کال بلا لیں گے یا کی ویڈیو کال بلا لیں گے تو امریکہ میں کوئی بندہ ویٹھا ہے اور پاکستان میں کوئی بندہ ویٹھا ہے کنورسیشن ہوگی نہیں not at all کوئی ایسا سین نہیں ہے کوئی خط even کہ خط بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتنی دور بیوی شوہر اتنی دور اور ان کا آپس میں ریلیشن بانڈنگ کتنی سٹرونگ تھی کتنا کنفرم تھا ان کو اور ہماری بیویاں ان کا ریلیشن پھر اسی طرح بچوں کی بانڈنگ باپ کی اہمیت اور اس کا جو احترام ہے بچوں کو بتانا ان کو اس جس کا اندازہ ہو کہ ماں باپ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور پھر اس میں دیکھیں میں بچے بیٹھیں تو ان کو پوائنٹ آتی تھا کہ دیکھیں باپ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ بیٹا میجے اللہ نے حکم دے گئے تو میں زباہ کر دوں آج اگر میں آپ سب بچے سے پوچھوں آپ سب ایدیر کا بڑا کمزور معاملہ ہے تو ماما جب لیتی ہوں وہ میرے بتا ہے پھر بچے کیا کرتے ہیں سٹرائک پہ آ جاتے ہیں تو ویسے ایک جنرل اگزیمپل ہے کہ بچوں کے اندر یہ چیز کہ ماں باپ کے لیے ان کے جو حکم نیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ باپ جو تمہارا سارا مال ہے وہ تمہارے باپ کا تو یہ بچوں کے یہ بتانا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اگر آپ کو کسی چیز سے حکم دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو ہم اپنے بچوں کہتے ہیں قرآن پڑھو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں سمجھ آئی مجھے اور میں چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں جو اصل میں قربانی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی بہت زورت ہے ہم ویسے کپڑے بنا لیتے ہیں اچھے اچھے جانور لے لیتے ہیں بابی کیو کر لیتے ہیں وہ تو ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے تو یہاں بھی ہم انٹ کریں گے اپنی گفتگو کو جزاکاللہ خیر سبحانکاللہم ابابی حمدی کا اشہدو اللہ اللہ ہے لانتاستا فرقا واتو بولے